روایت کو بڑے بڑے علماء نے اپنے کتابوں میں درج کیا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا حق چھین لیا گیا تو ایک مرتبہ چند افراد ایک گھر میں بیٹھے تھے مسجد نبوی کے قریب میں کسی کا گھر تھا وہاں سب جمع تھے اور جناب امیر جناب سیدہ مسجد نبوی سے متصل گھر ہے وہاں تو کسی کے گھر کے اندر چند افراد جمع تھے چار افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا تو اب وہ افراد بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا سارے دروازے بند کر دو اور ہم آئندہ کے منصوبے بنا لیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کوئی حاکم ہے کوئی اس کا دوست ہے اور کوئی قریبی احباب ہیں ان کے دوست ہیں منصوبے بنا رہے ہیں ان میں سے اچانک ایک مرتبہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ حجرے کے سارے دروازے بند ہیں سہن سب کچھ بند ہے پھر بھی کوئی اندر آ گیا اور اندر آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے کہ حکومت تمہاری ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر تمہاری حکومت میں کسی مظلومہ کا حق چھین لیا جائے تو تم کیا کروگے تو کہا میں حق دلواؤں گا کہا کہ اور اگر حق چھیننے والا حق نہ دینا چاہے تو کہا اسے سزا بھی دوں گا کہا اور اگر کسی بھی طرح سے آمادہ نہ ہو تو کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے ہماری حکومت ہے تو ہم کوشش کریں گے ایک مرتبہ بات بڑھنے لگی انہوں نے دلیلیں دیں اور دلیلیں دیکھتے دیتے کہنے لگے کہ بھئی جس کا حق کیا گیا ہے چھینہ گیا ہے وہ بنتے رسالت ہے اور چھیننے والے یہاں موجود ہیں انہی سے کہا ایک مرتبہ جو تھے وہ فوراں غائب ہو گئے کہا بھی یہ کون تھے کہاں سے آئے ان کا چہرہ عجیب و غریب ہے بہت چہرے پہ نور سفید ریش سر پہ امامہ یہ کون تھے تو ایک مرتبہ دوست نے کہا ہو نہ ہو یہ شیطان ہوگا تمہیں بہکانے آیا تھا باتوں کو مت سننا تو ایک مرتبہ انہوں نے حاطف غیبی کی ندہ سنی کسی نے آواز دے کے کہا کہا اتھجعلو خدرن شیطان کیا تم خضر کو شیطان کہہ رہے ہو یہ اللہ کے نبی خضر تھے جو تم سے سوال کرنے آئے اور یہ جو حاطف غیبی کی صدا ہے یہ جبرائیل تھے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جس نے تمہیں متوجہ کیا وہ خضر تھے جس کا حق مارا گیا وہ فاطمہ ہیں کہا ابھی بھی تمہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں جا کے حق ادا کرو اور جو جو چھینہ ہے واپس کرو توبہ کے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک کہ آل محمد ماف کرنے کے لئے تیار ہوں ایک مرتبہ دروازے بند ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں سخت جملے میں نے کہا تھا تو ایک مرتبہ کہا کہ دروازے اگر بند ہو جائیں تو کچھ انسان کو دنیا سے ملنے والا نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کو سب دیکھنے لگے کہا کہ کیا مانے انہیں ایک نے کہا جو کچھ سنا ہے کسی اور سے بیان نہ کرنا اس سب معاملے کو ختم کر دو کسی کو بتانا مت تاکہ لوگ ہم سے دور نہ ہو جائیں یہ کس نے بیان فرمایا چھٹے امام نے کہا ایسا نہیں تھا کہ سیدہ کے حق کے جانے کے بعد سب خاموش بیٹھے رہے اللہ نے متعدد دلیلیں دے کے کبھی خضر کو بھیجا کبھی اس کو ثابت کیا کہ غلط ہو اگر کوئی نامانے تو اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے ایسا نہیں تھا کہ اللہ بس دیکھتا رہا کہ جو ہو رہا ہے ہونے دوں گا نہیں اللہ نے کہا میں نے جن ہستیوں کو اتنا بلند و بالا بنایا باعظمت بنایا ہے ان کے حق کو ثابت کرنے کے لیے میں دلیلیں بھیجتا رہوں گا میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں لیکن میں یہ پڑھنا ضروری سمجھتا تھا میں نے شاید بہت سی باتیں کہتی ہوں لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں میرے بزرگوں یہ بہت ضروری ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا حق دنیا پہ ثابت بھی کیا جائے اسے بیان بھی کیا جائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ وہ مظلومہ ہیں جنہوں نے خود سے فرمایا ہے اور کہہ دیا ہے کہ یاد رکھو جو بھی میرے حق کا ساتھ دے گا وہی میری شفاعت کا مستحق ہوگا اور اگر کوئی میرے حق کو چھین لے گا تو یاد رکھو میری شفاعت کے بغیر کوئی بھی بخشش نہ پائے گا